اس کی والدہ جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ جب اس کے گھٹر کے پاس سے گزری ہے تو اس کو جو ہے اس کے باڈی جو ہے وہ اوپر تیرتی ہی نظر آئی ہے کہیں بارش تو کہیں کھلے گھٹر باسا کی غفلت سے قیمتی جانے ضائع ہونے لگی داشپورا میں کھلے مین ہول میں گر کر تین سالہ بچہ جان کی بازی ہار گیا چونگی عمر صدو میں بارش کے کھڑے پانی میں کرنٹ آنے سے ایک بچہ جان بہت دوسرا شدید زخمی اہل خانہ غم سے نڈھال متعدد بار شکایات کی مگر کہیں شنوائی نہ ہوئی اہل علاقہ حکام کے خیلاف ہٹ پڑے ایم ڈی باسا کا نوٹس انکواری کے لیے کمیٹی تشکیر شہر میں سینکڑوں کھلے مین ہولز انتظامیہ کے غفلت کا مو بولتا ہے ثبوت واسا اور بلدیا عثمہ کے مشتر کا سرور ریپورٹ سے عداد و شمال مرتب شہر کے چھے زون میں سینکڑوں مین ہولز کے ڈھککن غائب مطالقہ اہداروں کے غفلت پر مبنی ریپورٹ لاہور نیوز منظر عام پر لیایا ایل پی جی کی زائد قیمتوں کے خلاف رکشہ یونین کا شہر میں جگہ جگہ احتجاج پہلے بابو سابو پھر ٹھوکر نیاز بیک اور کلمہ چوک میٹو ٹریک پر دھرنا مظاہری نے احتجاج جن رکشہ جلا دیا شدید نارے وازی ایل پی جی کی قیمتوں نے کمی اور پرسی فیز ختم کرنے کا مطالبہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو ملک کی رکشہ جلاو تحریک چلائیں گے جیمن رکشہ یونین مجید غوری کی دھمکی ہر بند پورا جلال کالونی میں محکمہ ریلوی کا غیر قانونی تامرات کے خلاف آپریشون رہائشی سرابہ احتجاج بن گئے ٹرہ جلا کر شدید نارے وازی رنگ روڈ کو بلوک کیے رکھا چالیس سال سے مقیم ہیں اب بغیر نوٹس نکالا جا رہا ہے مظاہرین ہالنڈ میں گستاخانہ خاکو کی اشارت کے خلاف چنگی عمر صدو میں احتجاج مظاہرین کا گستاخی کے مرتقب ممالک کے بائیکارڈ کا مطالبہ ناموسر اصدادت کے لیے سب کچھ قربان ہے مظاہرین پلس کی ناکھ کے سکمت اعملی ڈاکو بے لگام دولفن سکوارڈ اور پھر افورس بھی وارداتے روکنے میں ناکام سیپ سٹی آثارٹی کی کیمرو سے بھی مدد نالی جا سکی شہر میں پندرہ ڈاکے شہری لاکھوں روپے نقلی سے محروم اسلامپورا نشتہ کالونی شفیقابات آنشت میں ڈاکیتی کی وارداتے شوادباک شمالی چھاؤنی ساندھار آوی روٹ میں بھی شہری لڑ گئے خواہر مانکہ اور ڈی پیو پاک پتن درازے میں وزید حقائق سامنے آ گئے دونوں کے درمیان دو مرتبہ تلخ جملوں کا تبادلہ اور جھگڑا ہوا پہلی مرتبہ پانچ اگست کو عمران خان کی آہلیہ کی بیٹی اور بیٹے کو ناکے پر روکا گیا 23 اگست کو خواہر مانکہ کو ناکے پر روکنے پر تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ایڈیشنل آئی جی انبسٹیگیشن ابو بکر خدا بکش نے انکواری شروع کر دی ایس پی رزبان گاندل پہ اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا خواہر مانکہ کو بھی بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر لیا گیا ڈی پی او پاک پتن کی تبدیلی پولس کا اندرونی معاملہ ہے رزبان گاندل کے خلاف مسلسل شکایات پر آئی جی پنجاب نے نوٹس لیا ڈی پی او کی تبدیلی کے لیے بنی گالا یا سی ایم ہاؤس سے کوئی حکم جاری نہیں ہوا صبح وزیر طلاق فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس بولے دس سال تک گود گورننس کی چھتری تلے بیڈ گورننس چلتی رہی پولس صحت تعلیم سمیت تمام شعبوں میں حالات خراب ہیں پنجاب اسمبلی میں قائد حصو اختلاف کی ریکوزیشن پر احترازات نون لیگ کی عرقین کی سیکیٹری اسمبلی سے ملاقات خاجہ امران نظیر کہتے ہیں حمزہ شہباز کو اپوزیشن لیڈر بنانا پڑے گا خاجہ سلمان بولے اس طرح ہوتا رہا تو کام نہیں چلے گا پی ٹی آئی کے کھلارے بھی کپتان کے نقشے قدم پر صبح وزیر بلدیات نے بلدیات اداروں کی بہتری کی ٹھان دی نہ اہل اور کرپٹ افسر کی سفارش نہیں ہوگی دو ماہ میں واضح تبدیلی لائیں گے علیم کان کے اجلاس میں رفسران سگفتگو صبح وزیر ایک سائز حافظ ممتاز نے بھی باقاعدہ کام شروع کر دیا ایک سائز دفتر میں اجلاس کی صدارت وزیر صحت یاسمین راشد سے سیکیٹری صحت کی ملاقات میو آر سروزز ہسپتال کا بھی دورہ مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ پاک بھارت آبی تنازہ حل ہونے کا امکان بھارتی انڈس وارٹر کمیشن وفت کی واہگاہ کے راستے لاہور آمد پاکستانی انڈس وارٹر کمیشنر مہر علی شاہ کی جانب سے مہمانوں کا استقبال بھارتی وفت پاکستانی وارٹر کمیشن سے دوروزہ مذاکرات کرے گا سادر مسلم لیگنون شہباز شریف کی سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی کے گھر آمد آصف کرمانی کے والد کے انتقال پر اظہار تازیت واج آصف اور سردار آیاز صادق بھی شہباز شریف کے ہمرا پنجاب چھپن کمپنی سکینڈل میں بڑی پیش رفت مہکمہ لوکل گورنمنٹ نے کی سولہ کمپنیاں فوری بند کرنے کے سفارش سیکٹری لوکل گورنمنٹ آر ایف انور بلوش نے سمری پر دستخط کر دیئے حتمی منظوری کے لیے معاملہ صوبائی وزیر بلدیات کے بعد کابینہ میں رکھا جائے گا لہان نیوز ثبوت منظر عام پر لے آیا وزیراعظم کے سات دن کے پلان پر کام تیز ایف بی آر میں اکھاڑ پچھا اور ڈاکٹر رکسانہ یاسمی کو عادے سے ہٹا دیا گیا ڈاکٹر محمد جہازیب کان نیچرمن ایف بی آر کا اینا حکومتی احکامات نظر انداز کسٹمز حکام کی منمانیاں سو سے زائد سپاہی اور ڈرائیورز کو ذاتی کاموں پر لگا دیا متعدد احلکار افسران کے رشتہ داروں کے ذر بھی ڈھوٹی گیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشوی نے میانی صاحب قبرستان کی ارازی پر قبضہ کرنے والے افراد کے ریپورٹ طلب کر لی میانی صاحب قبرستان کے چار دواری مکمل ایک ہزار سایہ دار درخ لگائے گئے ہیں ایسسٹن کامیشنر صفتر ورک نے ریپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی عدالت قبرستان میں پکی اقبرے بنانے پر پہلے ہی پابندی لگا چکی ہے زلے انتظامیاں شہر سموک کے گھیرے میں آنے سے پہلے ہی اقدام آپ کرے گی کٹائی کے بعد پسنے جلانے، بھٹے بند رکھنے اور دھوان دینے والی گاڑیوں کے خلاف فریکٹ آنٹ ہوگا کمیشنر ڈاکٹر مشتبہ پر آچا کی صرف صدارت جلاس میں اہم فیصلے ڈی سی کی ہدایت پر اسسٹن کمیشنر مارڈل ٹاؤن کا گھول برگ زون کا دورہ انصداد دینگی کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا میٹرپولٹن کا مال روڈ کو خوبصورت بنانے کے ہائکوٹ کے حکم پر منوان عمل کرنے کا فیصلہ بنارکری چاک سے چیرنگ پروس تک تاریخی امارتوں کی تزین ورائش بھی کی جائے گی بھاری رقم قرچ کی جائے گی ایک کروڑ بارالاک کے خراجات کی منظوری ہاؤس کے آئندہ اجلاس سے لی جائے گی پاکستان رینجرز پنجاب خدمت خلق میں بھی پیش پیش گورنمنٹ ہائی سکول چھٹیاں والا میں فری میڈیکل کیمپ لگایا مریضوں کے ٹیسٹ اور مد عدیات کی فراہمی ونگ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنر رزوان آمیر بولے پاس باندہ ایناکو میں طبی سہولیات فراہم کرنا ہمارا ویجن ہے ملیسوں کے ساتھ آئے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے پی سی بی گواننگ باڈی میں امران کے نام فائنل نوٹفیکیشن جاری ہے احسان مانی اور اسد علی خان وزیراعظم کے نمائندے کے طور پر شامل چیرمن پی سی بی کا انتخاب چار ستمبر کو گھوگا الیکشن کا شیڈیول جاری وصیم اکرم کہتے ہیں احسان مانی کے تقرری ملک کے کرکٹ کے لیے خوش شاہند ہے امران قان دوست ہیں کسی آتے کا خواہش مند نہیں ہوں آگستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ سے ہوم سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا کامی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹونٹی میچز کھیلے گی یوزیلینڈ کے خلاف سیریز تین ٹیسٹ، تین ونڈے اور تین ہی ٹی ٹونٹیز پر مشتمل ہوگی بچے ہو جائیں خوش چلیا گھر سے آئی ہے اچھی خواہر ہوگٹیر نے دیا ہے بچے کو جن زو میں حرن کی تعداد پیس ہو گئی شے کو پورا سے پکڑا گیا سولہ فیٹ لمباز تہا بھی زو فاملی کا حصہ بن گیا اور روائل فام میں رنگا رنگ میوزیکل نائٹ کا احتمال پنکاروں نے آواز کا جادو جگا کر سما باندیا موسیقی